الحمدللہ رب العالمین والعاقیبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایمانی صفات کا مفہوم بار بار بیان کیا جا چکا ہے زندگی کے وہ عمال جو ایمان سے تعلق رکھتے ہیں اور ایمان کا تعلق قرآن سے بھی ہے ایمان کا تعلق حدیث اور سنت سے بھی ہے اس کے بعد ایمان مکمل ہوتا ہے ہمارے اسلاف صحابہ انسار مہاجرین خلفاء راشدین صدیق اکبر ہو عمر ابن خطاب ہو حضرت علی ہو عثمان غنی ہو اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد تقریباً سو سال تک صحابہ زندہ رہے اللہ کی پیارے پیغمبر کی سنتوں کو تلاش کرتے تھے آئیے ایک اور واقعہ کا ذکر کرتا ہوں جس کا فیصلہ خلفاء راشدین دید نکیہ تھا احادیث کی روشنی میں پارسیوں کا ملک اسلامی مقبوضات میں داخل ہونے کے بعد عمر ابن خطاب کو اس بات کی فکر ہوئی پارسی وہ جماعت ہے جو آگ کے پوجنے والے ان کو پارسی کہتے ہیں یعنی اسلامی یا خلفاء راشدین کے زمانے میں جب پارسیوں کا ملک اسلامی ریاست میں آ گیا عمر ابن خطاب کے خلافت کے زمانے میں تو اس بات کی فکر اللہ ہی قوی کہ آیا پارسیوں سے جزیہ لیا جائے یا نہ لیا جائے جزیہ یعنی ٹیکس اسلامی حکومت میں اسلامی مملکت میں اگر یہود ہو نصارہ ہو غیر مسلم ہو تو ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں لیکن پارسیوں کا ذکر نہیں آتا قرآن کے اندر عمر ابن خطاب کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اب پارسیوں کا ملک ہمارے ملک میں اسلامی مملکت میں شامل ہو گیا ہے ان سے ہم ٹیکس سے لے یا نہیں لے ظاہر ہے کہ قرآن حکیب میں اس بات کا ذکر نہیں ملتا قرآن حکیب میں ذکر ملتا ہے جزیہ لینے کا یعنی سورہ توبہ کے اندر ہے دسویں پارے میں کہ یہود و نصارہ سے جزیہ لیا جائے پارسیوں کا ذکر نہیں آتا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن حکیب میں تو صرف یہود و نصارہ ان سے جزیہ لینے کا حکم دیا گیا ہے پارسیوں کا ذکر نہیں آتا عمر ابن خطاب کو اس بات کا علم نہیں تھا ایک مقدس صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف آئے عبد الرحمن بن عوف علم و عمل میں تقوی طہارت میں اللہ نے بہت بڑا درجہ بہت بڑا مقام دیا تھا یہ بھی اولین مسلمانوں میں تھے مکہ میں اسلام لے آئے مسلمان ہوئے بڑے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے یہ آئے اور گواہی دی کہ میں اس بات کے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا حجر ایک مقام ہے جس کو پارسیوں کو عربی زباد میں مجوسی کہتے ہیں مجوسی اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجوسیوں سے جزیہ لیا ہے ٹکس سے لیا ہے عمر ابن خطاب کے سامنے جب حدیث آتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ فیصلہ دیا ہے فوراً تسلیم کر لیتے ہیں اور پارسیوں سے مجوسیوں سے جزیہ لینا شروع کر دیا حدیث کے مطابق اسی طرح بخار شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بخار شریف امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ترتیب دی ہے تقریباً چھ ہزار حدیث ہیں بلکہ صحیح روایات ہیں بہت تحقیق کے بعد ایک ایک حدیث پر تحقیق کرنے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ دو رکعت نماز پڑھتے تھے استخارے کی اے پروردگار عالم یہ حدیث صحیح ہے اللہ میرے دل میں الہام کر دے یعنی یقین پیدا کر دے میں اس حدیث کو اس مقام پر جمع کر دوں بخار شریف کے اندر اور پھر بخاری شریف اللہ کی پیارے پیغمبر کے انتقال کے دو سو سال کے بعد وجود میں آئی دو سو سال کے بعد بخاری شریف کی وجود میں آنے کے بعد آج تک ہر زمانے میں ہر دور میں علمانِ محدثین نے اس کو سراحہ ہے اس کو مانا ہے اور کبھی کسی نے شک اور شبہ پیدا نہیں کیا یہ بات اور ہے کہ آج سے تقریباً سو سال پہلے اس بات کا شوشہ نکلا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے انہوں نے نوز باللہ بخاری شریف کا بھی انکار کیا احادیث صحہ ستہ کا بھی انکار کیا احادیث کی چھ کتابیں سعی اور بہت سے سنن کی کتابیں موجود ہیں جو لکھی گئیں تو بخاری شریف کے اندر حضرت ابن عباس سے یہ پوچھا گیا اس میں یہ واقعہ موجود ہے ابن عباس یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بھائی تھے عبداللہ بن عباس مسئلہ پوچھا گیا ایک عورت نے اپنے شوہر کے وفات کے چالیس دن کے بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا شوہر کا انتقال ہو گیا بیوی حمل سے تھی چالیس سال کے بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اب ان کی عدد پوری ہوئی یا نہیں ہوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا وہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا کہ دیکھئے وضع حمل شوہر کے انتقال چالیس دن کے بعد بچہ پیدا ہوا یہ شمار کیا جائے گا اور اس کے بعد متوفہ عنہ یعنی جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو قرآن حکیم میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ چار مہینہ دس دن تک عدد گزارے اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ چالیس دن کے بعد جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اور اس کے بعد چار مہینہ دس دن اور اس کے بعد عدد پوری ہوگی ظاہر ہے کہ جس وقت اللہ کی پیارے پیغمبر کا انتقال ہوا تھا عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے آپ کے خاندان کے تھے چچہرے بھائی تھے تیرہ سال ان کی عمر تھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے مسئلہ بیان کیا یا قرآن کے اندر لیکن اسے مجلس کے اندر جہاں یہ عبداللہ بن عباس مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ شوہر کے انتقال کے بعد چالیس دن کے بعد بچہ پیدا ہوا یہ اور اس کے بعد چار مہینہ دس دن اور اس کے بعد عدد پوری ہوگی اسی مجلس میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ موجود تھے بہت سارے صحابہ تھے تیسے ابن عباس کے جواب میں ابو سلمہ نے کہا اے عبداللہ بن عباس قرآن کے اندر تو موجود ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَدْعَنَ حَمْلَهُنْ اٹھائیسوہ پارہ سورہ اطلاق کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ حمل والیوں کی عدت بچہ پیدا ہو جائے وَأَحْمَالِ یعنی بچہ پیدا ہو جائے وہ ان کی عدت ہے چاہے وہ شوہر کے پیدا ہونے کے بعد ایک دن کے بعد بچہ پیدا ہو دس دن کے بعد بچہ پیدا ہو یا مہینہ دو مہینہ چار مہینہ جب بھی بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے عدت ختم ہو گئی بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ آج شوہر کا انتقال ہوا اور دوسرے دن ان کی یہاں بچہ پیدا ہو گیا فتوہ دیا گیا کہ ان کی عدت ختم ہو چکی ہے ابو سلمہ نے کہا کہ عبداللہ بن عباس قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد انتقال ہو جاتی ہے یہ سن کر ابو حریرہ وہاں موجود تھے کہا کہ یقیناً میرے بھتیجے ابو سلمہ نے جو کہا ہے بالکل صحیح ہے ایف ایسلہ قرآن کا ہے ایف ایسلہ اللہ کی پیارے پیغمبر کا بھی ہے یہ سن کر عبداللہ بن عباس نے اپنے غلام قرآن تھے انہوں نے بھیجا ام سلمہ کے پاس ام سلمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات تھی کہ جاؤ ذرا پوچھو ام سلمہ سے اللہ کی پیارے پیغمبر کا اس اس سلے میں کوئی فیصلہ ہے یعنی صحابہ تحقیق کرتے تھے ابو سلمہ نے کہہ دیا ابو حریرہ نے کہہ دیا سقہ تھے لیکن اور تحقیق کر رہے تھے ایسا نہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ چلا آ رہا ہے ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں یہ چلا آ رہا ہے ہم کو بھی اسی پر عمل کرنا ہے ایسا نہیں ہے دوست صحابی کا فیصلہ مل جاتا ہے پھر بھی حضرت ابن عباس اپنے غلام قریب کو ام سلمہ کے پاس بھیجا ام المومنین کے پاس تو حضرت ام سلمہ نے جواب دیا کہ ہاں میرے پاس اس کا علمہ وجود ہے ایک صحابیہ تھی صبیعہ اسلمیہ حاملہ تھی حمل سے تھی اسی حالت پر ان کے شہر شہید کر دئیے گئے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا شہر شہید کر دئیے گئے اور شہادت کے چالیت دن کے بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نکاح کے پیغمات آنے لگے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کا نکاح کرا دیا ہمارے اصلاف کا صحابہ کا یہ عمل تھا کہ اللہ کی پیارے پیغمبر کے انتقال کے بعد اللہ کی پیارے پیغمبر کی سنت تلاش کرتے تھے کہ اللہ کی پیارے پیغمبر کا فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کے تعلق سے حافظ ابن حضر اسقلالی رحمت اللہ علیہ آج سے تقریباً سات آٹھ سو سال پہلی کی بات ہے بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے عربی زبان میں اور یہ فتح الباری بخاری کی شرح تقریباً بارہ جلدوں کے اندر ہے بڑی زخیم کتاب اس کے اندر ابن حضر اسقلالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن عباس نے اپنے قول سے رجوع کر لیا جب تحقیق ثابت ہو گئی ابو سلمہ سے تحقیق ثابت ہو گئی ابو حریرہ سے تحقیق ثابت ہو گئی حضرت ام سلمہ سے کہ اللہ کی پیارے پیغمبر نے فیصلہ دیا تھا ہمارے اصلاف صحابہ تابعین احادیث تلاش کرتے تھے اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا اس سے یہ پتہ چلا ان کے اندر کوئی اختلاف ہوتا تھا تو وقت صحابہ سنت کی طرف رجوع کرتے تھے کہ ہمارے پیارے پیغمبر کی سنت کیا ہے آجے کچھ اور دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ سکے یہ فتنہ بہت زوروں میں چل پڑا ہے کہ صرف اللہ کی کتاب وہ ہمارے لئے کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہے اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا ابو داود اور ترمیزی کی روایت صحہ ستہ کی کتاب ہے ابو داود شریف ترمیزی شریف اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ رومی سلطنت اور امیر معاویہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا یہ زمانہ تھا امیر معاویہ کا اور رومی سلطنت کے ساتھ ایک معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ایک خاص مدت تک جنگ بند رہے گی یہ زمانہ تھا جبکہ فتوحات کے دروازے کھل گئے تھے صدیق اکبر کے زمانے میں عمر ابن خطاب کے زمانے میں اور یہ خلافت کا زمانہ تھا حضرت معاویہ کا جب مدت قریب ختم ہونے کی یعنی یہ کہ اس مدت کے اندر ہم جنگ نہیں کریں گے اس بات پر فیصلہ ہو گیا تھا رومیوں کے ساتھ اور امیر معاویہ کے ساتھ تو امیر معاویہ نے سوچا کہ اپنے فوج کو دشمن کے ملکے قریب لے جانا چاہتے تھے ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں کریں گے لیکن اپنے دشمن کے ملکے قریب ہم ہو جائیں جیسے مدت ختم ہو جائے گی اچانک ہم دھاوہ بول دیں گے ایک دن امیر معاویہ کو دور سے ایک سوار آنا دکھائی دیا یعنی دشمن ملکے کے قریب جا رہے تھے ہم قریب ہو جائیں گے مدت ختم ہو جائے گی اچانک ہم حملہ کر دیں گے کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک سوار آ رہا ہے اور بلند آواز سے پکار رہا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی یہ کیا کر رہے ہو عہدے کو پورا کرو عہدے کو پورا کرو لوگوں نے غوث دیکھا تو صحابے رسول عمر بن عابسہ تھے اللہ کی پیارے پیغمبر مقدس صحابی تھے حضر معاویہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے کہا جو آپ یہ کر رہے ہیں یہ حدیث کی خلاف ہے کہ میں نے اللہ کی پیارے پیغمبر سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے جس کسی شخص کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو اسے معاہدہ پورا کرنا چاہیے حدیث سننے کے بعد امیر معاویہ اپنے جگہ واپس لوٹ گئے اس بات کا علم ہے امیر معاویہ کو نہیں تھا ہمارے صلاف کا صحابہ کا طریقہ یہی تھا جانتے تھے حدیث کو مانے بغیر ہمارا دید مکمل نہیں ہو سکتا حدیث تلاش کرتے تھے ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ حلقے میں بیان کروں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین